اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کہ جو حج کے لیے جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور ساری منصوبہ بندی کر لیے اب مرحلہ آ گیا ہے حج درخواستے بینکوں میں جمع کروانے کا اور کل کی تاریخ سے یعنی نو مئی دوہزار بائیس سے پاکستان میں حج درخواستے بینکوں میں جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جی تو میری یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے بینکوں میں جانے سے قبل کیا کیا چیزیں فائل میں رکھنی ہیں اور تیار کر کے جانی ہیں کیونکہ بینکوں میں بہت زیادہ رش ہوگی ٹائم بہت شارٹ ہے لوگوں کی لمبی کتارے لگی ہوں گی اگرچہ بینکوں کے اندر الگ سے حج کاؤنٹر موجود ہوگا لیکن باہر بینک سے باہر بہت لمبی کتارے ہوں گی اور اگر آپ کی ایک چیز بھی کم ہوئی تو آپ کو دوبارہ سے واپس جا کر اس کو تیار کر کے آنا ہے اور دوبارہ اس لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ یہ میری ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور انڈ تک دیکھنے کے بعد آپ چیزیں اپنی تیار کر لیں جو آپ نے لے کے جانی ہے ایک کاغذ لیں ایک پین لیں اور فیرست بنائیں اور اس کے بعد اس فیرست کے مطابق ساری چیزیں ایک فولڈر میں رکھیں اور بینک کے لیے کل صبح صورے روانہ ہو جائیں اور قریب کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کے پاس والے بینک میں جائیں اور وہ بینک جس کا جو ہے جی تو آپ کاغذ کلم لے آئیں اور ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں آپ لکھتے چلے جائیں کہ آپ نے کیا کیا ساتھ لے کے جانا ہے یہ آپ کو ایک پکچر بتا رہا ہے اس کے بعد ہم پوری تفصیل آپ کو ون بائی ون بتائیں گے کہ آپ کو اپنے ساتھ کیا کیا لکھے جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے اور کن کی لوگوں نے ساتھ جانا ہے گروپ کی شکل میں جو لوگ جائیں گے وہ اور جو محرم کے ساتھ جو خواتین جا رہی ہیں ان کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو اس سے متعلق اور مختلف حوالوں سے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہیں جی وفاقی مذہبی امور کے اعلان کے مطابق بینک میں حج فارم جمع کرانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان میں ہیں آپ کا اصل شناختی کار جو کہ ایکسپائر نہ ہوا ہو اور آپ کی تین عدد تصاویر جو کہ پاسپورٹ سائز ہو فور بائی تھری کی سائز کی ہو جن کا بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ بلو ہو آسمانی رنگ کا ہو نیلے رنگ کا ہو آپ کا اصل شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ جو کہ ایکسپائر نہ ہوا ہو ٹوکن کے پیسے پچاس ہزار روپے ہیلتھ سرٹیفیکیٹ جو آپ نے بنا رکھا ہے اس کے علاوہ کورونا کا سرٹیفیکیٹ جو کہ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے اس کا سرٹیفیکیٹ آپ نے نو سے تیرہ مئی تک جو نامزد بینک ہیں جن کے لسٹ ہم نے پچھلے ایک ویڈیوز میں شیئر کی ہے انہی میں آپ نے یہ پیسے جمع کروانے ہیں آپ نے اپلیکیشن فارم جمع کروانا ہے اور گروپنگ بھی کروانی ہے جو لوگ گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں انہوں نے اپنی گروپنگ اسی وقت کروانی ہوگی گروپ سے متعلق باقی تمام تر تفصیل جو ہے ہم آپ کو ویڈیو کے انڈ پر بتائیں گے تاہل ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مزید بینک میں کیا لے کے جانا ہے جی اپنے بینک ایکاؤنٹ نمبر اور آئی بی اے این کو لکھ کے رکھ لیں وہاں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کا ایکاؤنٹ جس بینک میں ہے وہاں جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں آئی بی اے این نمبر دے دیں وہ نمبر اور اپنا ایکاؤنٹ نمبر وہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں اس کے بعد ہی حج کاؤنٹر پر جائیں اس کے علاوہ آپ کا وہ رشتہ دار یا قریبی رشتہ دار جسے آپ کا خون کا تعلق ہے آپ کا بھائی آپ کے کزنز بہنے ماں باپ بیٹے بیٹیاں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی اور ان کا وہ فون نمبر ساتھ لے جائے کہ جو ان کا ایکٹیو نمبر ہے جس پر فون کام کر دیتا آپ کو میسیج مل سکے یا فون کال ہو سکے اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات باہر کہیں ایشو کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کے ریلیٹیوز آپ کے رشتہ داروں سے رابطہ ہو سکے تو اس لیے وہی نمبر اس پر درج کرے ساتھ لکھ کے لے جائیں کہ جو فون نمبر کام کر رہا ہے اور جس پر ایس ایم ایس یا میسیج یا کال موصول ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جب آپ میڈیکل کے چیک اپ کے لیے اس میڈیکل کا سٹیفیکیٹ بنانے جائیں تو اپنا بلڈ گروپ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیسٹ کروا لے بلڈ گروپ لکھا وہاں سے لے لے تاکہ صحیح گروپ کا اندراج ہو سکے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہاں حج کے دوران کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ کو بلڈ لگانا پڑے تو پھر اس وقت کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا جو آپ کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوتا ہے آپ کے دستاویزات میں وہی خون آپ کو لگا دیا جاتا ہے اس لیے زبانی جمع خرچ نہ کریں اور بقاعدہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی بلڈ گروپ کا اندراج بینک میں کروائیں جی بینک والے ٹوکن جو آپ نے پچاسزار جمع کروائے اس کی رسید اور اپلیکیشن فارم کا نمبر پرنٹ دیں گے اس کو سنبھال کے رکھیں اور جب باقی رقم جمع کروانے کا وقت آئے گا تو پھر اس سب کی ضرورت پڑے گی اور سات سے دس لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں کیونکہ جب جیسے ہی اعلان ہوگا تو آپ کو یہ ساری رقم جمع کروانے پڑے گی جس میں سے پچاس ہزار روپے جو ابھی آپ نے ٹوکن فیز جمع کروا دیا اس کو مائنس کر دے جائے گا باقی رقم آپ جمع کروا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علمی ہے کہ پندرہ مائی کو سرکاری حج سکیم کی قرآن دازی ہوگی جس کے تین دن کے اندر اندر جن خواتین و حضرات کے نام حج سکیم میں نکلیں گے سرکاری حج سکیم میں انہیں باقی رقم جمع کروانی ہوگی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ تمام تر تفصیل جو آپ گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا اندراج کرنا ہوگا بینک کے اندر جو آزمین حج گروپ کے طور پر جا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں کے ایک ہی ٹائم پہ فارم فلپ کروائیں کیونکہ ان کا گروپ اسی وقت اکٹھا بنے گا سب کے ڈاکومنٹس پورے ہوں اور وہ خواتین جو کہ محرم کے ساتھ جا رہے ہیں تو جو محرم ہے وہ خواتین کے اپنی خواتین کے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہے اور گروپ میں انہیں شامل کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جانے سے پہلے اپنا ایک گروپ لیڈر بنا لیں جو کہ قواعد و ضوابط وہاں پہ بتائے گا نام بتائے گا اور وہ ایک گروپ لیڈر ہوگا جس سے سارا گروپ جو وہ لیڈ کرے گا اور تمام تر چیزیں جو شناختی کارڈ پاسپورٹ سرٹیفیکیٹ کرونا سرٹیفیکیٹ اور ہیلتھ سرٹیفیکیٹ یہ آپ اریجنل اصلی لے کے جائیں اور اپنے ساتھ ان سب کی فوٹو کاپیز بھی ضرور لے کے جائیں اور جو تصاویر آپ کو کہیں گئی ہیں وہ سات سے دس تصاویر ساتھ لے جائیں ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زہمت اور دشواری سے بچایا جائے اور جب آپ حج کاؤنٹر پر پہنچے تو آپ کی تمام تر دستاویزات آپ کے پاس ہو ایک اور چیز جو آپ خمبازہ کرتے چلے وہ یہ وہ خواتینوں حضرات اور آزمین حج جو آن لائن ریجسٹریشن مکمل کر چکے ہیں انہیں بھی اپنی دیگر شرائط مکمل کرنے کے لئے بینک جانا لازمی ہے اور اگر آپ نے درخواست میں کوئی کمی بیشی کی ہے یا کوئی چیز غلط لکھ دی ہے اس کو تصحیح کرانا ہے اس کو درست کروانا ہے پھر بھی آپ کو بینک میں یہ سہولت دی گئی ہے کیونکہ اس فارم کے اندر ایڈٹ اور ڈیلیٹ کرنے کی سہولت موجود ہے آپ اپنی آن لائن درخواست میں مزید معلومات کے حصول کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کی رہنمائی کے لئے شیئر کیجئے تینک